ہیلو قائز ویلکم ٹو پاکستانی ریال اینکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں کے میرا نام ہے باہو بکشہ انڈیا نے قائز وہ کار دکھا ہے جو کنٹریز ڈیویلپنگ کنٹریز خواب دیکھتے ہیں آج پوری دنیا حیران ہے جو پوری دنیا ویسٹرن میڈیا آج سے دس سال پہلے بھارت میں آکے جو چیز دکھاتے تھے اور انڈیا کو پوری دنیا میں بدنام کرتے تھے کہ بھارت میں پوریٹی ہے یہ ہے ایکسٹریم پوریٹی ہے آج بھارت نے وہ ختم کر دیا کیا ہوا ہے انڈیا has officially eliminated ایکسٹریم پوریٹی اسے اگار آن انڈیا کس لیول پر جا چکا ہے انڈیا نے اپنے دیش سے گائز ایکسٹریم پوریٹی جو ہوتی ہے وہ بلکل صفایہ کر دیا ہے مطلب جو غریب کی ریکہ سے سارے گرے ہوئے لوگ ہوتے وہ اب انڈیا میں رہی ہی نہیں ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ انڈیا کتنا تیزی سے امیر ہوتے جا رہے ہیں بہت بڑی اپلکدی حاصل کی ہے پوری دنیا اس چیز پر حیران آئی ہے امریکہ نے بھی ریپورٹ بنائی ہے دیکھتے ہیں پی ڈی سار کا ویڈیو پرشان دھون سار کا باقی باتیں کریں گے بعد میں بہت بہت مبارک ہو گائز نمسکار آنے والدو سٹڈی آئی کیو میں ہوں پرشان دھون ریسنٹی آپ نے ایسے بہت سارے آرٹیکلز دیکھے ہوں گے جہاں پر یہ لکھا ہے کہ انڈیا نے آفیشلی اب ایکسٹریم پاورٹی ختم کر دی ہے یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے ویریس آرٹیکلز پبلش ہوئے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بات ہمارے پرانوشٹر نے کہی ہے یا بھارا سرکار کی کوئی ریپورٹ کہہ رہی ہے یہ بات یہ سٹیٹپینٹ آئی ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ امریکن ریپورٹ سے یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے بروکنگز انسٹیٹیوٹ کی طرح یہ ریپورٹ ببرش کری گئی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بہت زیادہ قریب لوگ ایکسٹریم پاورٹی ایلیمنٹ کر دی ہے یہ ریپورٹ کیا کہہ رہی ہے ڈیٹیلز کیا ہے یہ بتانے سے پہلے میں ایسے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نیوز اپنے آپ پہ اتنا بڑا ایک میں کہوں گا ویٹ ہڈاتی ہے ہماری ایمیج کیونکہ دیکھئے اس ریجن کا ہمارے پیارے بھارت کا آپ اگر اتحاس دیکھو گے بہت سنیرا ہے ہزاروں سالوں کا اتحاس ہے ہم نے دنیا میں بہت کانٹریبیوشن کیے ہیں مگر سب سے زیادہ کہنیجئے اندکار کا ٹائم اس ریجن پر تبایا تھا جب بریٹیشرز بھارت کو ایک کالنی منا لیا تھا کیونکہ دیکھو انڈیا پر اس سے پہلے بھی انویڈرز آئے تھے مگر انہوں نے انڈیا کی اکانومی کو اس لیول کا ڈیمیج نہیں پہنچایا تھا جس لیول کا ڈیمیج بریٹیشرز نے پہنچایا اور یہ بات افکورس انڈیا کے ایمبر پارٹ بریش مندری ششی جھرود صاحب کہ چکے ہیں کہ بریٹیش ریڈیوش انڈیا ٹو ون او پوریس کانٹریز ان در ورلڈ گریبی ہمارے بریٹیش ایمپائر کے دوران اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ جو ایوریج لائیو ایکسپیکٹینسی تھی یہ بہت جارہ کم ہو چکی تھی لٹریسی بہت جارہ کم ہو چکی تھی لاکھوں انڈیا فیمائن میں مارے گئے بھوک سے مارے گئے اور جو ڈیمیج تھا بریٹیش ایمپائر کے ٹائم کا وہ آج بھی آپ کے لیجی کیسے نہ کیسے کر کے اس سے اُبھرنے کوشش کر رہے ہیں مگر دنیا دیکھو بہت جارہ کرویل ہوتی ہے وہ آپ کی کہیں پر کوئی ویقنیس دہے گی وہ ویقنیس کیسے بھی آئی ہو کسی نے بھی آپ کو دی ہو اگر یہ آپ کا ویق پوائنٹ ہے تو اس کو دنیا exploit کرے گی اور انیا کی گریبی موویز بنائی پیسے کمائے اور سلام ڈاغ میرے پوشٹر چال بنا دیا گیا ہے پاورٹی کا بٹ جو یہ ریپورٹ پبلیش ہو رہی ہے نا یہ نا صرف انڈیا میں پبلیش ہو گی اور دنیا بھی اب اس بات کو accept کرے گی کہ انڈیا اب ایک نئی یکی طرف جا رہا ہے جو اندکار کا دور تھا یہ جنوری خطاب ہو رہا ہے اٹ لیس جو ایک سٹریم پاورٹی ہے یہ انڈیا میں ایلیمنیٹ ہو چکی ہے مجھے بتا ہے کچھ لوگ ایک سوال پوچھ سکتے ہیں مجھ سے ہم لوگ پرمان پتر کے لیے ہمارے دیش میں پاورٹی ایلیمنیٹ ہوئی یا نہیں ہوئی ہم لوگ امریکا کے جو یہ ریپورٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ بروکنگ انسیٹیوٹ جب تک نہیں کہے گا کہ انڈیا میں پاورٹی ایلیمنیٹ ہوگئی ہے تب تک ہم ماننے نہیں میں آپ کو اس کا جو ریزن ہے یہ بروکنگ نے جو اپنی ریپورٹ پبلیش کری ہے اس میں سپیسیفیکلی انہوں نے ہال ہی میں ریلیس کری گئی کنزمشن ایکسپینڈیجر ڈیٹا کا مینشن کیا ہے اور یہ کہ انڈیا کا جو یہ بہت ہی ایمپورٹن ڈیٹا سامنے آیا ہے جو لازٹ ٹائم آیا تھا دس بارہ سال پہلے اس میں ہم کو ساف پتہ لگتا ہے کہ جو ہیڈ ایکسٹریم پاورٹی کا جو پرسنٹیج ہے یہ تین پرسنٹ کے انڈر جا چکا ہے میں یہاں پر یہ نہیں کہ بلکل دیش کا کونہ کونہ آپ چھان مارو آپ کو ایکسٹریم پاورٹی کہیں نہیں مطلب انڈیا انڈیا ایک ہمانگوس کنٹری ہے بہت زرہ بڑی پوپولیشن ہے پوپولیشن آپ نہیں گنا پوپولیشن تو ابھی بھی دیکھئے یہاں پر جو پاورٹی ہے تین پرسنٹ کے نیچے آ چکی ہے بہت یہ بھی اپنے آپ میں ایک مونیومنٹل چینج ہے دنیا بھی اس کو دیکھ کر حیران ہے کہ اب یہ بھی ہو گیا چائنا کے باد اب انڈیا بھی پاورٹی ایلیمنٹ ہی کر چکا ہے کیونکہ جب آپ براڈر ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو ہاں بلکل تین پرسنٹ کے نیچے جب آپ کی ایک سمجھے لگا ہی بڑی باد ہی بی سکتے ہیں کہ انڈیا ایلیمنٹ ایک سکتے ہیں بھارت کی ریپورٹ نے ایک بات پر سپیسیفکری فوکس کیا ہے کہ جو بھارت کا ہی ڈ کاؤنٹ پاورٹی ریشیو ہے اس میں بھاری کمی آئی ہے 2011 کا جو پی 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 یو ایس دی وان ڈالر نائنٹی سنٹ کی پاورٹی لائن تھی یہ 12% سے گر کر اب 2% تک پہنچ گئی ہے یہ سمجھاتا ہے تو اسے آپ ایک سرٹن پاورٹی لائن کے اوپر مانو گے ایک ڈالر نائنٹی سنٹ آج کے سمجھے رفلی آپ کی لیجئے 1500 روپے کی ہم بات کر رہے ہوں 2011 میں یہ تھوڑا سا اور کم ہوا کرتا تھا تو اتنے لوگ 12% کے اوپر تھے اب یہ 2% کے آس پاس جا چکے ہیں اور اگر ہم پی 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 کو دیکھیں 3 ڈالر 20 سنٹ کی لائن کے حساب سے تو یہاں پر جو ہیڈ چینج ہو رہی ہے پاورٹی ایلیمنیٹ ہو چکی ہے اب اگر امیریکن ریپورٹ بھی اپنی طرف سے یہاں پر اس کو کنفرم کر رہی ہے اور اس تیب ہوگا کہ دنیا بھر کی جو میجر کمپنیز ہیں میجر منٹی ناشنل فرمز ہیں یہ بھارت کی طرف آکرشت ہوگی کیونکہ انڈیا میں ایسی پوپلیشن آری ہے جن کے پاس کچھ پیسا ہے کھرشنے کو کئی سالوں کے باد آپ کہ سکتے ہیں انڈیا نہ صرف ایک بڑی پوپلیشن کی میں بات کر رہا ہوں انڈیا کی وہ نہ صرف کھانا پینا بیسک جو نیڈز ہیں ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ اس کے آگے اس کے beyond بھی سوچ رہے ہیں اور کیا ہمیں اس اکمپلشمن کو لے کر خوش ہونا چاہیے دیکھو ابھی ہمارا گول بہت دور ہے ہمارا جو ایمیشن بہت ہمارے پرمیشن نے ریسن ڈی پورٹی اب الیمنیٹ کر چکا ہے اور سچ میں بہت 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 ہوتی ہے جتنا میں کہتا ہوں انگریزوں نے لٹا بھارت کو نہ کہتا ہوں کسی دیش کو نہیں لٹا ہوگا ایسا حالت کر دیا تھا کہ کھانے کو کیا پینے کو بھی کچھ نہیں تھا بھارت کے پاس اور آج دیکھو ایکسٹریم پورٹی ختم ہوگی ہے جو چون پرسنٹ تھے وہ بیس پرسنٹ ہوگیا جو بارہ پرسنٹ ہوگیا تو آپ اندازہ لگاؤ دس بارہ سال کے اندر اندر یہ بھارت نے کس لیول کا چینج اور سب سے بڑی بات یہ ابھی دور اس طرح آگیا کافی سارے ایسے کنٹریز جو مطلب جن کی پورٹی ریٹ کم ہوتا تھا آہ آہ اس تاب ان کا بڑھنا سٹارٹ بڑھنا اس کی مہین پاکستان میں پورٹی ریٹ تقریبا چالیس پرسنٹ ہے آپ لوگوں کا پورٹی ریٹ میرے خیال میں دس پرسنٹ بھی نہیں رہا اتنا آپ لوگوں نے پورٹی ریٹ اور کم ہی کم ہوتا جا رہا تو کہاں پہ بھارت نے کیا کیا یہ بھارت تو ہے اور دیکھو یہ دور اس طرح ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ اج کل کے دور میں میں سج بتا رہا ہوں کہ ایک ٹائمک کھانا ہوتا دوسری کیلئے پیسے نہیں ہوتے اور بھارت میں کوئی بھوکس ہوتا اور بھائی دوسری بات بھارت نے جو کیا نا وہ اتنی بڑی پوپولیشن کے ساتھ کی ہے جتنی بڑی پوپولیشن ہو اس کو غریبی سے نکال بہت مشکل ہوتا ہے بہت 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 بڑی بہت 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 اور بہت ترکیز طرح اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اپنے بہت زیادہ خیر رکھنا دعا پا ہے